ہیلو دوستو ہاں ایو آئی ہوگ کہ آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ہم میں سے کچھ لوگ جلدی بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں ان کے اوپر جلدی بڑھاپا کیوں آ جاتا ہے اگرچہ ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی تو دوستو جانتے ہیں اس بارے میں دوستو جلدی بوڑھے ہونے کی کچھ وجوہات ہیں کچھ ریزنس ہیں کچھ کارن ہیں ہم آپ کو ان میں سے کچھ بتائیں گے نمبر ایک وہ انسان کے جو رات میں نہیں سوتا ہے یا بہت کم سوتا ہے دوستو رات اشور نے اللہ نے سونے کے لئے بنائی ہے آرام کے لئے بنائی ہے پشرام کے لئے بنائی ہے اور دن کام کرنے کے لئے اگر ہم اس کا الٹا کرتے ہیں یا ہم رات میں نہیں سوتے ہیں تو ہمارا جسم کمزور ہونے لگتا ہے ہم کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں جس کے اثرات ہمارے چہرے پر ہماری بوڑی پر مرتب ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہیں ہمارے جو جسم کے اجزاء ہیں جو پارٹس ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے نمبر دو سبح کا ناشتہ نہ کرنا وہ انسان وہ شخص جو سبح کا ناشتہ نہیں کرتا ہے وہ بھی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے دوستو سبح کا ناشتہ اسی طرح ہے جس طرح سے ایک ایسی چھت جو ایک پیلر کے اوپر کھڑی ہو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سبح کا ناشتہ پیلر ہے اور ہمارا جسم ایک چھت کی مانند ہے یہ چھت سبح کے ناشتے پر ٹکی ہوئی ہے یہ جسم سبح کے ناشتے پر ٹکا ہوا ہے اگر انسان سبح کا ناشتہ نہیں کرتا ہے تو وہ اس کا جسم ویک ہو جاتا ہے پارٹس اس کے ویک ہونے لگتے ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ خود محسوس کرتے ہیں آپ کے جسم کی آپ کے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے شادمانی ختم ہو جاتی ہے چاہے ڈوکٹرز ہوں یا ریلیجن ہوں چاہے حکیم ہوں یا دھارمک کتابیں ہوں سب ہی یہ کہتے ہیں کہ سبح کا ناشتہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے نمبر تین وہ شخص کہ جو بہت زیادہ سوچتا ہے ٹینشن لیتا ہے ڈپریشن کا شکار رہتا ہے اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا اگر میری جوب چلی گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا یعنی اس طرح کی سوچ رکھنا ہمیشہ جانا غمگین رہنا سیٹ رہنا یہ بھی انسان کو جلدی بڑھا کر دیتا ہے آپ کوشش کریں اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو پھر سے کھڑے ہوں ہار نہ مانے کیونکہ جیتا وہی ہے جو کوشش کرتا ہے آپ آپ حل کی نتیجے کی چندہ نہ کریں بس محنت کریں باقی سب اللہ پر عشور پر چھوڑ دیں نمبر چار وہ شخص وہ انسان کے جو اپنی بیوی سے اپنی بیوی سے اپنی وائف سے زیادہ ہمبستر ہوتا ہے زیادہ سیکس کرتا ہے وہ بھی جلدی بڑھا ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی چیز لیمٹ سے زیادہ ہو وہ چیز چاہے کچھ بھی ہو چاہے کیسی بھی ہو وہ ہمارے لیے نقصان دیں تو دوستو یہ تھی وہ باتیں کہ جن کی وجہ سے ہم میں سے کچھ لوگ جلدی بڑھے ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کی عمرے زیادہ نہیں ہوتی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لی اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں